موسیقی قبائی وزیر تعلیم و محنت سن سعید غنی نے وفا کی حکومت کو آرے ہاتھوں لے لیا کراچی کیمپ آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آج کی پریس کانفرنس بھی کافی عرصے سے ڈیو تھی اور آج ہم نے یہ رکھا ہے تمام لیکن کوشش ہوگی کہ کل پرسوں ایک آت اور بھی پریس کانفرنس کریں کچھ جوائننگز ہیں جو بھی ہم نے ناؤنس کروانی ہیں اب نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ وقار شاہ صاحب بیٹھے ہیں جو سابق رکنے صوبہ یہ سملی ہیں ایم کیوں کے ٹکٹ پر ہی ایم پی اے رہے ہر میرے پرانے دوست ہیں ہم ایک ساتھ یو سی کے ناظم بھی رہے اس سے تعلق تھا میرا اور اچھی دوستی رہی جب ایم پی اے تھے تب بھی اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ دوست نے میں نے نام کم لکھے اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ کل رات جب مجھے پتا چلا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں تو میں نے منع کیا ان کو کہ اتنے زیادہ دوست نہ ہیں اس لیے کہ کووڈ ہے ہمیں سو پیس کو فالو نہیں کر سکیں گے اور یہ اگر میں نہ روکتا تو کم از کم چار پانچ سو افراد کے ساتھ ہی آنے والے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ جو آپ کے باقی ساتھی ہیں وہ کوئی علا کریں کہ حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں تو کوئی جلسہ کر لیں گے وہاں جس میں تمام دوست موجود ہوں لیکن یہاں چند جو مقصود دوست کے ہیں ہم نے ان کو بلایا ہے کچھ نام میرے پاس ہے میں لے لیتا ہوں ممکن ہے ان میں سے ہم نے جن کو روکا ہے وہ بھی شامل ہوں ایک شاہین صاحب ہے امکیوم پاکستان کے یو سی کے چیئرمن ہیں یو سی ٹوئنٹی نائن قرنگی سے ان کے ساتھ امکیوم پاکستان کے ارگنائزر رہے ہیں قرنگی سے ہی محمد سحیل صاحب سابق سیکٹر میمبر ہے سید سردار علی صاحب سابق کانسلر ہے سید عالم حسین خان صاحب سابق کانسلر یو سی بائیس صفیر احمد صاحب فنکشنل لیگ کے صدر کامران اباسی قرنگی سے ہیل کا تعلق ہے نعمت علی صاحب انعیت علی نفسوری نام میں غلط نہیں گیا حسنین علی صاحب راہو زائد حسین صاحب نوید خان صاحب ارام خان محمد وسین مہین الدین صاحب اور اس کے علاوہ بھی سید زامن شاہ یوسی کے وائس چیئرمن سابق انور خان جدون صاحب سابق کانسلر اور ان کے ساتھ اور بہت سارے دوست ہیں میں وقار شاہ صاحب کا ان کے ساتھیوں کا اور جن دوستوں کا میں نے کچھ کا نام لیا اور ان کے وہ ساتھی جن کو آج ہم یہاں بلانے سے ہم نے روکا ان کو آنے سے روکا ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا میں نے اسے بتایا کہ یہ پچھلے کچھ مہینوں سے التوا کا شکار تھی یہ پریس کانفرنس ہم نہیں کر پا رہے تھے ان سب کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور یہاں علی راشد صاحب بھی بیٹھے ہیں جو صادق ایمینے بھی ہیں قرنگی سے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت استطیار کی تھی ان کی بھی کابشیں ہیں وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے بھی کئی وزید لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں میں تمام دوستوں کا شویریاتہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آپ ایسی پریس کانفرنسز بھی دیکھیں گے اور ہم صرف کچھ بڑے ناموں کے شامل نہیں کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ایم پی ایز ایم ای نیس کو کرا لیا پارٹی کے مرکزی عدد داران کو کرا لیا ہم یہاں بلکل مقامی سطح پر کام کرنے والے جو پولٹیکل ورکرز ہیں جو سیاسی طور پر زمین پر کام کرتے ہیں جو علاقوں میں کام کرتے ہیں جو عوام کے درمیان رہتے ہیں جن کے ذریعے ایم ای ایز بنتے ہیں جن کے ذریعے ایم پی ایز بنتے ہیں جن کے ذریعے بلدیاتی جو نمائندے وہ منتخب ہوتے ہیں وہ عوامی سطح پر جا کر ہم مختلف جماعتوں کے جو کارکنان کو عدد داران کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل طاقت ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی کہ اگر آپ کو گراؤنڈ لیول پر مقامی سطح پر اچھے کارکن مل جائیں محنت کرنے والے لوگ مل جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جتنے پرانے کارکن ہیں انہوں نے بڑے مشکل حالات میں مشکل علاقوں میں پارٹی کے لیے کام کیا ہے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات ہیں کہ دیگر جماعتوں سے طالب اکھرے والے لوگ جو پہلے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے حالات کی وجہ سے کسی اور جماعت کی طرف نہیں جا سکتے تھے آج وہ آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں شہر کے مفاد میں جس جماعت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں عوام کے مفاد میں جس جماعت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات میں آپ سے اس کروں یہ بات درست ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان آنے سے پہلے خط لکھا تھا اور اس خط میں کچھ لوگوں کے نام تھے صرف ایک پرے جلائی کا نہیں تھا اور بھی لوگ کے نام تھے جب محترمہ کا یہ ثانیہ ہوا وہ شہید ہو گئی تو آپ کے علم ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی جو تحقیقات تھی وہ کسی ایک ادارے نے نہیں کی بلکہ مختلف اداروں نے وہ تحقیقات کی اب اگر ان مختلف اداروں کی جو تحقیقاتی ریپورٹس ہیں اس میں اگر جو اعظام ہے کئی اور ہے یا جو شخص اس کے اندر نومنیٹ تو نہیں بعد میں جو چالان میں نام ایڈ ہوا وہ جنرل پریز بو شرف کا ہوا تھا اور اس کو جو ہے وہ حکومت میں خود باہر بھی وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس بھی نہیں آئے تو ان کا نام تو تھا لیکن باقی جو افراد تھے ان کے نام کسی بھی تحقیقاتی ریپورٹ میں ان پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موطرمہ بینظیر بھٹو صاحب کا خدشہ بالکل تھا انہوں نے نام دیئے تھے اور یہ ہر شخص کو یہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہو تو میں جس سے مجھے خطرہ ہویا جو مجھے امکان ہو کہ یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں میں ان کے نام دے سکتا ہوں لیکن کل کو واقعہ ہو جاتا ہے تحقیقات ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوتا تو نہ میری فیملی کچھ کر سکتی ہے نہ کچھ کچھ کر سکتا ہے تو یہ تو ایشو تھا جو دوسری بات آپ نے کہی ہے دیکھیں میں نے مریم نوائز صاحبہ کا بھی وہ شاید ایک انہوں نے حوالہ دیا کہ جی آسل صاحب نے کہا کہ جی ان کو کر دیں اور وہ ادارے بھی جو ہیں وہ سیلیکٹرز بھی ان کو نہیں چاہتے ہیں کہ بوزدار رہے تو یہ چلے جائیں گے ہم اگر کوئی بات کر رہے ہو کوئی فیصلہ کر رہے ہو کسی پہ رائے بن رہی ہو کہ ہمیں یہ اقدام کرنا ہے اور حالات یہ لگ رہے ہو مثال کے طور پر اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن عمد دینے کا فیصلہ کریں اور نظر یہ آ رہا ہو کہ سیلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو بھئی ڈسکیشن میں تو یہ ہوگا نا کہ جی انہوں نے بھی آتھ اٹھا لیا ہے شاید محسوس ہو رہا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی بات کر لیا تو اس کو یہ تاثر دینا کہ جی کسی کے کہنے پر کیا تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے پنجاب میں اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو بطور ہے سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹرشپ پہ پہلا حق جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے جس کو چاہیں وہ بنائیں حمزہ کو بنائیں مریم صاحبہ کو بنائیں غلط تناظر میں لینا یہ جو ہے وہ نامناسبات ہے دیکھیں انہوں نے اسد عمر صاحب کو بنایا جو پی ٹی آئی کے آئنسٹائن ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر درد کی دوائیں ہر مرض کا علاج ہیں جب ان کو بھی اسی طرح رسوہ کر کے نکال دیا گیا وہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو لگایا جو ہر دور میں ہر حکومت میں بہت سارے امراض کی دوائی لے کر آ جاتے ہیں کہ جی میں علاج کروں گا اب وہ بھی ناکم ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسد عمر حفیظ شیخ اور اس کے بعد حماد عزر یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اہم وزارتیں اور اہم عوضیں ہیں یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو رسوہ کیا جائے تو میں حماد عزر صاحب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو محفوظ رکھے عمران خان کے عطاب سے ان کو بچا گے رکھے کیونکہ اسد عمر حفیظ شیخ اگر سال سال نکال گئے ہیں سوال سال نکال گئے ہیں ان کے مقابلے میں حماد عزر مجھے چھ مئنے بھی نکالتے میں نظر نہیں آتے ہیں تو اگر تو آپ نے اس ملک کے حالات کو بدلنا ہے تو تمام ایم ایس جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں پر اگر وہ رحم کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو مہنگائی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں نالائکی اور نائلی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ میں عمران خان سے جان چھڑائیں اس کے بغیر یہ وزارتیں کتنی بدلتے رہیں گے آپ کوئی حل نہیں نکلنا اور شاید زندگی ان کو بڑی وزارتیں ملتی رہیں گی ان کی عزتیں آگے آگر خراب ہوتی رہیں گی اچھا یہ بتا دیں بی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے سعید بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو نائنٹین ایٹی فائیف میں پیپلز پارٹی نے ایم آڈی کی جماعتوں کے کہنے پر بائیکارڈ کیا اور ہم خود نہیں چاہتے تھے اس وقت رابطہ کرنے کے لیے یہ موبائل فون اور یہ ٹیکنولوجیز نہیں تھی تو آخر میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ بائیکارڈ نہ ہو لیکن بہرحال کسی طرح سے وہ میسیج کنوے نہیں ہوا اور وہ چیزیں مینج نہیں ہو سکیں اور بائیکارڈ کی طرف فیصلہ ہو گیا اور اندیس سو پچاسی کے انتخابات کے بائیکارڈ کی سزا یہ ملک آج تک بگت رہا ہے اس کے نتائج کا خمیازہ یہ ملک آج تک اٹھا رہا ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر انتخابات میں حصہ لیا باوجود اس کے کہ ہمیں ہروانے کی کوششیں کی گئیں ہمارے خلاف اتحاد بنائے گئے ہمارے خلاف پیسہ لگایا گیا ہمیں زبردستی ہروایا گیا لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے سترہ ایمین ایس کے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن کی اور وہاں اپنا رول ادا کیا دو ہزار ساتھ میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اے آر ڈی ختم ہوئی اس وقت بھی غالباً اپی ڈی ایم بنی تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی اس اپی ڈی ایم میں تقریباً یہ ساری جماعتیں شامل تھی بشمول عمران خان کے جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار ساتھ کے انتخابات کا بائیکارڈ کریں گے جو آٹھ میں ہوئے لیکن جب میاں نواز شریف صاحب لارکانہ میں تشریف لے گئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تازیت کے لیے اور راضی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ وہ بائیکارڈ کریں لیکن جب وہ باہر نکلے تو وہ راضی ہو کر نکلے تھے کہ وہ بائیکارڈ نہیں کریں گے پوری اے پی ڈی ایم نے بائیکارڈ کیا پی ایم ایل این نے بائیکارڈ نہیں کیا دوہزار آٹھ کے انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں اس ملک میں انیس سو تیتر کا آئین اصل صورت میں بہال ہوا اس ملک میں صوبوں کو خودمختاری ملی اس ملک میں این ایف سی ایوارڈ ہوا اس ملک میں وہ وہ تاریخی کام ہوئے جس کا کبھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے اس ملک میں حکومتوں کی مدت پوری کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو پیپلز پارٹی کے جتنے تاریخی فیصلے ہیں اس کے نتائج بہت بہتر ہوئے اس ملک کے لیے پارلیمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس طرح اس وقت بھی جو پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم نے جو فیصلے کی اور پیپلز پارٹی کی رائے پر اگر وہ فیصلے تبدیل ہوئے اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہوا اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا چاہے وہ زمنی الیکشن کے عمل میں حصہ لینا ہو چاہے وہ سینل کے الیکشن میں حصہ لینا ہو تو اس کا فائدہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ بہتر طور پر کیے ہیں اس ملک کی جمہوریت کو بہتر سمجھتے ہوئے کیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو فیصلے ہم کریں گے اس ملک کی پارلیمنٹ اور سیاست کی بہتری کے لیے کریں گے بہت شکریہ سعید غنی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی عوام کی فلح کے لیے کام کر رہی ہے ہم نے عوامی دلوں سے وحشت نکالی جس کی بنا پر آج مخالف پارٹی کے لوگ بھی ہم میں شامل ہو رہے ہیں اس موقع پر ایم کیو ایم اسلم لیگ نون پنکشنل لیگ کے رہنما اور کارکنان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی کیمرامین متسر نظر کے ساتھ شازف سلطان مومنٹک نیوز کراچی